لاہور کی انصدا دہشتگردی عدالت نے جلاؤ گھیراو اور توٹ ہول کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو چودہ روزہ ریمان پر جیل بھیج دیا عدالت میں پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمان کی استدعہ مسترد کر دی ڈاکٹر یاسمین کو آز تین روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر لاہور کی انصدا دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہوں نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئی یاسمین راشد نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گی اور پارٹی نہیں چھوڑوں گی واضح رہے کہ نو مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں منگل کے روز پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا جبکہ آمیر قیانی بھی پارٹی کو خیر بات کہ چکے ہیں